آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کی سب سے بڑی اچھیمنٹ ہے اے آئی ٹیکنالوجی اے آئی ٹیکنالوجی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اصل میں یہ ایک پرگرام ہے اس کو مزید سمجھنے کے لیے اگر آپ مارول کے فین ہیں تو آپ نے ایرن مین کو دیکھا ہوگا ایرن مین کو دیکھا ہے تو جارویز کا نام تو سنا ہی ہوگا جارویز کوئی انسان نہیں بلکہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے اور یہ ٹونی کے سیکیورٹی معاملات کو سنبھالتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج جس مووی کے ٹریلر کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ اصل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ پر ہی بیس ہے پہلے تو یہ اے آئی ٹیکنالوجی پر بیس ہی لگ رہی تھی لیکن آخر میں یہ ٹریلر سسپینس مووی بن کر ہی رہ جاتی ہے دیکھو آج کے دور میں ہارڈ وار کی بجائے لوگ سمارٹلی کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی لیے لوگوں کا روح جہان فریلانسنگ کی طرف زیادہ ہے اور اس مووی کا مین کردار بھی فریلانسنگ میں آرڈیو سٹریمنگ کرتا ہے ایک لڑکی پر تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہوتی ہے اور وہ یہ آرڈیو اپلوڈ کر دیتی ہے کسی فریلانسنگ سائٹ پر اور یہ آرڈیو ریسیو ہوتی ہے کیمی یعنی زوئی کی سسٹم پر اس کے بارے میں وہ اپنے دوستوں کو بتاتی ہے جو کہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ہیکر ہے اور دونوں کی رائے سیم ہوتی ہے کہ وہ اس آرڈیو کو ڈلیٹ کر دے لیکن زوئی کو اس لڑکی کی مدد کرنی ہوتی ہے اور وہ اس پر انویسٹیکیشن شروع کر دیتی ہے اور جلد ہی اس کی ایڈنٹیٹی معلوم کر لیتی ہے جب زوئی کے دوست اس کی مدد کرنا بند کر دیتے ہیں تو وہ ایک عورت کو کال کرتی ہے جو اسے اپنے آفیس میں بلاتی ہے اور اس آرڈیو کے بارے میں ڈیل کرنے کو بلتی ہے اور اس پر زوئی کہتی کہ مجھے اب ایف بی آئی سے بات کرنی ہے اور اگلے ہی سین میں وہ لوگ زوئی کو ہی اٹھا کر لے جاتے ہیں آرڈیو کا زوئی کو ریسیو ہونا اور اس کے بارے میں زوئی کا انویسٹیکیشن کرنا کسی کی سوچی سمجی سازش تھی یا کوئی حادثاتی طور پر ہوا یہ تو ہمیں مووی دیکھ کر ہی پتا چلے گا یہ مووی دس فروری کو وارن بروز کی طرف سے ایچ بیو میکس پر ریلیز کی جا رہی ہے یہ تھے میرے اپینن کمی کے ٹریلر کھلے کر آپ کیا کہنا اس بارے میں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیں یا پھر کچھ بھی دیکھ کر یا سن کر مزا آیا ہو تو سبسکرائب تو کاری دینا اس چینل کو